ایسا دیو جہاں بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے اس قلعہ کے اندر جو کیونہ رکھیونہ اپنے بگتوں کی بلائی سوچتا ہو یہ وہ جوترامہ سجنوں جو اپنے گروہ بھگوان کے ساتھ حجن میں بندہ ہوا ہے جوترامہ جی بڑے طاقتور دیو ہے میں آپ کو بتاؤں بیٹا بیٹھ جا ناڑا سارے رہے دیں جو نے بائیس کے مندل میں کمیڈی رہی ہے کھایا پی رہا کر دھاڑا وزی آگا نا نا یہ بولتا کھو نروڑا نہ کرتا ہے شریف سو رہا ہے بیٹھے بیٹھے جوترام جی بڑے طاقتور دیو ہیں سجنوں جوترام جی اتنے اچھے کیوں ہیں کبھی سوچا ہے نہیں سوچا کبھی ہم اپنے اچھے کے لیے سوچتے ہیں دیوتا کے لیے نہیں سوچ پاتے ہیں دیوتا اتنے اچھے کیوں ہیں وہ اس لیے ہیں انہوں نے ہمارے جیسا جیون جی کر دیکھا ہے ہمارے جیسا جیون ایک ماں پیدا ہوئے ایک باپ کے اولاد تھے بھنین گاؤں کے اندر پیدا ہوئے ایک پریوار ایسا جو جات زمیداروں کا پریوار تھا چاندہ رام گودارہ کے گھر میں پیتا سوکانہ رام جی کے گھر میں ماتا کسطوری کی کوک سے پیدا ہوئے جوترام جی اور سجنوں کیول اور کیول ایک ہی بات من میں لے کر گھومتے تھے کہ یہ ساری دنیا سکھی ہو تو کیوں کر ہو ایک دن گروہ بھبوتا جی ملگر بھبوتا جی نے کہا ہے کہ بیٹا ساری دنیا سکھی نہیں ہو سکتی کیوں سکھ تھوڑے دکھ گھنے جگت میں بھوکے کسٹ سرے چلے اور کس کس کے دکھ دور کریا دنیا دکھی درے چلے یہاں دنیا ساری دکھی بھرے بیٹا کس کس کے دکھ دور کرادا نہیں گروہ جی میں پھر بھی لوگوں کے دکھ دور کرنا چاہتا ہوں مجھے اپائے بتاؤ بیٹا اپائے تو ایک ہے ایک جنڈہ آدمی ایک پانچ تکوں کے سرین کے ساتھ گھونتا ہوا آدمی دو پانچ تس بیس سو کا بلا کر سکتا ساری دنیا کا بلا نہیں کر سکتا اس کے لئے تو تیرے کو ہارٹ ماس کا ایک پنجرہ چھوڑنا پڑے گا جب تیری آتما پرماتما میں ویلین ہوگی جب یہ آتما ایک پرماتما کا روپ دان کرے گی تب ہی جا کر تن دنیا کا بلا کر سکتا ہے کیونکہ کیول پوری دنیا کو پرماتما ہی دیکھ سکتے ہیں من سے بولو جوترام جی مہاراج کی بولو ددہ ببتہ سید مہاراج کی سجنوں آپ کو پتا ہے جوترام جی نے ایک پل نہیں لگایا ایک پل اے بابا اے گھر مہاراج آپ نے ایسا اتوائے بتایا ہے گد گد ہو گئی خوشی سے ناچنے لگے یہ بات ہے تو میں اپنا یہ شریف ابھی چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بتاؤ کب چھوڑ دادہ بہتا سید مہاراج نے ان کو ایک نشت سمیں دیا سجنوں بہدوہ ہوترتی دسویں کے دن جوترام جی کے پران پورے ہوئے ایک پیونے ناکھ کے دوارے اور اس کے بعد ان کے سانس نکل گئی اپنے گروہ بھگوان کے ساتھ مل کر سنکر بھگوان کے پاس گئی سنکر بھگوان نے ان کو چیار بھردان دی اور دیکھو جوترام کتنے بھلے دی ہوتا ہے چیار بھردان مانگے کون کون سے مانگے سنو ماشٹ جی رکی ہو جی ایک بار تھوڑا سا میٹھا چلا کرو آپ بھی آپ اہیوی رہتے جاتے ہیں بھائی ایک یوپی نمبر گاڑی ہے ایک اتتر چھپن جس کی بھی ہے ایک بار تھوڑا آگے پیچھے کر لیں گاڑی کے آگے 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 ہوئے چیار بھردان مانگے پہلا بھردان میری ماتاؤں بینوں آپ کو آپ کے لئے کیونکہ یہ درتی ماتاؤں کی ممتہ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اور یدی ایک ماں کو ایک عورت کو ماں بڑھنے کا عدیقار نہ ملے تو آپ اندازہ لگا سکتے اس ماں کو کتنا دکھ ہوگا اس عورت کو کتنا دکھ ہوگا یدی دنیا میں ایک عورت بانجھ رہ جائے سجنوں جی نہیں سکتی موٹی نہیں ہو سکتی وہ کبھی بھی جندگی میں موٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ دل میں دکھ بیٹھ جائے گا جوترام جی نے اس دکھ کو سمجھا اور اپنے شنکر بھگوان سے کہا کہ ہے پربو مجھے ایسا وردان دو کہ جو بھی بانجھ بیٹھی میری بھگوٹی کھائے اس کی گودھ ہری ہو جائے شنکر بھگوان نے کہا تتھاسنوں من سے بولو جے بابا کی بولو شنکر بھگوان کی کس کے لئے وردان مانگیا ہم لوگوں کے لئے ان ماتھوں بینوں کے لئے مانگیا تاکہ کوئی دکھ ہی نہ دے دوسرا وردان مانگیا جوترام جی نے سوچو کیا مانگیا یہ وردان اتنا محتو پن تھا لوگوں یہ وردان جوترام جی نہیں مانگتے تو سائد آج جوترام جی کا نام اتنا نہیں ہوتا اور یہ وردان وہ تھا کہ ہے گرو جی ہے شنکر بھگوان ہے بولے نات ایسا وردان دو یا دنیا داروں میں ڈوبی پڑی ہے داروں میں ڈوبی پڑی ہے جس گھر میں ڈوبی پڑی ہے اس گھر کا ناس نشت ہے اس دنیا کو سکھی کرنے کے لئے ہر گھر سے یہ سراب نکلنے بہت ضروری ہے بھائی چوترام بابا دھنا بھلا دے اٹھاؤ دونہ ہاتھ اپنے بابا کے دربار میں اور سب جھوم کے گائیں گے اس بھزن کو کہوں بھلی بات بھلا سب کا کرے چوترام بابا گھنا بھلا دے بھائی چوترام بھلا سب کا کرے چوترام بابا گھنا بھلا دے موسیقی بھلی بھائی سوچ بھبہ کرے سے بھلائی خوڑن کا شریر اس نے بھلای کمائی موسیقی حرجان بھلی گھائی بھرے بھلائی کے راستے پہ چہلے دیوتا کہوں بھلی بات بھلا سب کا کرے تو درام بماغرہ بھلا دے اکر تو درام بماغرہ بھلا سبی کا ٹلے تو درام بماغرہ بھلا دے اکر موسیقی 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 موسیقی